پتا جی یہاں منتری تھا اور یہ جناب یہاں پہ ایس ڈیم تھا اور اس کے بعد میں کسی گاؤں میں ایک ایٹ دکھا دو اس کا راز تھا راو دان سنگھ کانڈاو پر اترا ہوا تھا ایک ہی بات تھی کہ سرندر کو سکھ جلا پر مخنے بننا چاہیے پر جس کو راکھے سائنیاں مار سکے نہ کوئی کہ آپ یہاں پہ ایس ڈیم سب سے زیادہ سہم رہے ہو اور آپ کے پتا جی شکشہ منتری تھے کیا اس سنے رکلم سے میندرگڑ میں ایک ایٹ بھی آپ نے لگوائی تو ہوتا ساپ میری جیب میں وہ سانس اینہ لیند دی روڈا جیب ماں تو نکڑ دینا دے کبھی کبھی نکالتا ہے جب خود کا کوئی رپیا کماؤن کی بات ہو تو اس کی فٹو وار نکالتا ہے باقی پھر ہوتا ساپی تک جس دن ہم بند کر کے آئیں گے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پینشن بنوانے والا بنانے والا آپ کے دروازے کے اوپر آئے گا پینشن بنوانے والا آپ کو واپس دیا جائے گا اور پینشن تین ہزار روپیا نہیں دی جائے گی پینشن سارے سات ہزار روپیا دی جائے گی اور دی جائے گا سیویر چیری ٹیپل ٹرسٹ کئی کنوڑوں کا چندہ گیا تھا اس سمیں کئی کنوڑوں کا بسکوٹ کا پیٹیت اور ایک کپ چاہے زیادہ دیر بات بھی نہیں کرتا کیوں اب جیسے میں زیادہ دیر بولوں گا تو میرا پتا لگ جائے گا میری یوکات کیا ہے چناؤ کا سمیں آ گیا چناؤ کی بات کروں اس سے پہلے جس کی بھومی میں بیٹھے ہیں اس کا جیکارہ بھوٹ جروری ہے بولیے بھوا مادودار سے کی جا پانچو پیر کی جب بھاپا ناراض ہو جائے تو پھر اپنی بس کی بات نہیں رہے پہلے میں مانڈولا میں آیا تھا جہ پوٹ مانڈولا تو ساتھ یہ کئی گاؤں ہیں اب میں جب ہماری میٹنگ ہوئی تو پوری جلی کی میٹنگ چودریہ بیسنگ چوٹالہ لے رہا تھا میٹنگ میں بڑا اتشا تھا وہ میٹنگ ایک ریلی کا روپ لے گئی تھی اور جس دن عوی سنگھ چوٹالا آیا اور اس نے ماحول دیکھا تو میرے سے بگر پچھے ہی اس نے ٹکٹ یہاں پہ ٹکلیئر کر دی آپ کی اور اس نے کہا کہ ہریانہ میں سب سے پہلی انڈیان نیزنل لوگدل پارٹی کی ٹکٹ میں مہندرگر کی گوشت کر کے جاتا ہو اس ٹکٹ کا ایک سندیس ہے کہ سرکار آئے گی مہندرگر کے آشیروات کے بگر سرکار نہیں بنے گی اور جب سرکار بنے گی تو پہلی ٹکٹ ہم اس کو دے رہے تو سرکار میں بہت بڑی بھاگیداری سب سے پہلے مہندرگر کی ہوگی اس لیے سب سے پہلی ٹکٹ دی نوجوان ساتھیوں میں جلاپرمو پہلی چلے کا جیرپور میں نہ میرے سے پہلے کوئی جلاپرمو یہاں پہ آیا اور شاید نہ میرے بعد میں آج تک کوئی آیا میرے کو جو آپ نے کہا میں نے وہ ہی کیا میں نے ایک معنی بتا دیا تھا کہ جلاپرمو کی پاور کیا ہوتی ہے گاؤں سالاؤں میں بندیروں میں کئی بھی کوئی کام میرے کو دیا گیا میں نے اس کام کو تک پرتا سے کیا بابا ایک بار میرے پاس گیا کہ گاؤں پیس آیا ہے میں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے جیرپور گاؤں پیس آیا نہیں رہ سکتا میں نے پانی کا بور دیا تھا جو آج بھی سرپنچ چھاپ کی میرے والنے سے وہ چل رہا ہے میں اور جگدیس اس میں جوڑی دار یہ سرپنچ تھا میں جلاپرمو کی تھا پہلی بار کوئی ایسی جوڑی بڑی ہوگی جو جلاپرمو کی اور سرپنچ کی جوڑی ہوتی ہے آپ نے تو رہے کوئی پنچ ہی نہ ملے اور جلاپرمو کی ایسی پرستیشتی میں بنا تھا میرے کو بنانے والی کوئی سرکار نہیں تھی کانگریس کا راجتہ میں چوٹالہ صاحب کے ساتھ تھا کئی آدمی آج کہہ دیتے ہیں کہ سرندر کو سکھ تو بڑی آدمی پر اس کی پارٹی کا یہاں کوئی روزان نہیں جس دل میں جلاپرمو کی تھا اس دل میں چودری امپرکاس چوٹالہ کے ساتھ تھا یہی پارٹی تھی انہوں نے میرے کو جلاپرمو کی بنایا تھا کانگریس کا راجتہ راو دانسنگ تانڈو پر اترا ہوا تھا ایک ہی بات تھی کہ سرندر کو سکھ جلاپرمو نہیں بننا چاہیے پر جس کو راکھے سائنیاں مار سکے نہ کوئی جب بابا مادوداز کا آشروات جس کے سر کے اوپر ہو تو سرکار کیا کر سکتی ایک نو دو ہزار دس کا چناؤ تھا میں دل میں لے گھوم رہا تھا کہ میں بھیک گری برامن کا بیٹا اس جلے کا جلاپرمو بڑوں گاؤں کی سیوا کروں پر لوگ ہمارے کو کہتے تھے کہ تیری سرکار نہیں تو جلاپرمو کیسے بنے گا اور جب چناؤ کی آخری رات تھی تین پارشد پہلے آئے تین باد میں آئے لاشٹ میں ہم دن کے گیارہ بجے پنچی آئے دباؤن میں چناؤ تھا وہاں گیارہ پارشد نو پارشد میرے پکس میں اکٹھے ہوگے نو سرکار کے پکس میں اکٹھے ہوگے توس ہوا توس میں میں جیت کر کے آئے اس جلے کا جلاپرمو بڑا سب سے پہلے دو سالوں میں میں نے کروڑوں کروڑوں روپیاں دینے کا کام کیا گریب کا مکان کا پیسہ میں نے گریب تک بھیجنے کا کام کیا گاؤں کے گلی کی کوئی لائٹ کی کوئی پڑی کی کنگ کی کوئی بور کی بات آئی میں نے گاؤں تک بھیجنے کا کام کیا جو بیچ میں دلال تھا اس دلالی کو ختم کرنے کا کام کیا مکان کا پیسہ 35,000 روپیاں ملتا تھا جس میں 10,000 دلال لے کر کے جاتا تھا ایک دلال کو میں نے 15 دل اندر پھوکڑے کا بے کام کیا کہ دلالی جب تک میں ہوں جب تک نہیں تلے گی تحصیل کا تحصیل دار آج سرین پیسے مانتا سرکار چاہے میری نہیں تھی پر جب تحصیل دار کے کان میں یہ بات جاتی تھی کہ سریندر کو سکھ آ رہا تو پیر کے نیچے کی جمین نکڑ جاتی تھی روجوان ساتھی وہ پاور کس کی تھی وہ آپ کی پاور تھا سرکار کو بڑا درد ہوا کہ یہ فیمس ہوتا جا رہا یہ کام کر رہا ہے سرکار کو درد ہوا میرے خلاف نو کونفیڈنس موسن لے کر آئے میرا کوئی کسور نہیں تھا میں نے کوئی گلتی نہیں کی تھی میں جلال پر مکتے رہاو لڑکے میں بھی بڑھ سکتا ہوں کیا میرے کوئی گلتی تھی پر راو دان سنگھ کو یہ بات سوا نہیں رہی تھی کہ یہ جلال پر مکتے کیسے صرف اتنی بات تھی کہ یہ کیسے قریب کا بیٹا ہم نے کہا رہا راو دان سنگھ ایک دن تو بھی قریب کا بیٹا تھا آل تو خربو پتی ہو گیا پر انتو تلے جنتا کی سیوہ نہیں کی میں نے جنتا کی سیوہ کی اٹھارہ اپریل دو ہزار بارہ گوو کالی بھایا ورہ رات تھی جو جیس میں میں آکیلا گھوم رہا تھا میرے ساتھ کوئی سرکار نہیں تھی میرے ساتھ ایک سرکار تھی اشتھاکردے کی سرکار تھی پانچو پیر کی سرکار تھی بابا کیسر یا بابا جہرام داس کی سرکار بابا مادو داس کی سرکار میرے ساتھ تھی کاریانہ کی سرکار میرے خلاب تھی پر جب یہ سرکار جس کے ساتھ ہو جائیں مکہ منتر بھوپندر سنگھ ہٹا آ کر کے بیٹھ گیا تھا کہ سرندر کو سکھ کو ہٹانا جرور ہے جسے ساکیت کمار تھا میں نے اس کو کہا کہ تیس لاکھ روپے کے چیک میں نے کاٹ رکھے پتہ نہیں میں جلا پروہ رہوں یا نہ رہوں آپ میرے تیس لاکھ روپے کے چیک دے دیجئے ڈاکٹر ساکیت کمار نے کہا میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کانون میں میں دے نہیں سکتا پرنطو یہ تیس لاکھ کے چیک آپ کو جلا پر مکھ دوبارہ بنایں گے اور نوجوان ساتھیوں 18 اپریل دو ہزار بارہ سرکار شکر پہ چڑھ کر کے بول رہی تھی مکہ منتری آ کر کے بیٹھ گیا تھا سارے منتری یہاں آ کر کے بیٹھ گئے تھے اور بھگوان کی ایسی کرپا ہوئی کہ دوبارہ 18 اپریل کو بھی میں دوبارہ سے جیت کر کے مکہ منتری کو مکہ کھا کر کے جانا پڑا اور میں جلا پر مکھ بند کے آیا کوئی جو سالا کا گرف ہونا تھا کہ آج دادا ٹوڑا نہیں آج ٹریکٹر نہیں دوسرے تم ٹوڑا اور ٹریکٹر پھوزیایا کرتا پرانتو آج کے جو منتری آج راہودان سنگھ یہاں پہ آمیلے اُس کے پاس اگر کوئی چلا جائے تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے میری سرکار نہیں تو اب اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ جس دن میں جلا پر مکھ تھا اُس دن میری سرکار نہیں پر ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کام ہوئے ک نہیں ہوئے آج وہ ایک بات میں کہہ کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ سرکار نہیں اور ایک بھارلا پڑوسی کے کنورے چلیا جاؤ تو وہ جاتی نچی آر تو ڈاٹھوک ہے دھمکاو ہے بہت گھنا پر شاتھ میں نیو بھی کہہ کہ میرے پار آدھی اب میرے پاس کیا ہے تو جس دن جتا رکھیا تھا اُس دن قرے توڑی تھی یہ کتنا باتھا لاغ رہے لائن لگا رہا کہ پتھر آنکھ یہ جتنے پتھر لگے ہوئے ہیں ان میں سے شاہد کوئی اقاد کام ہوا ہوگا پر جھوٹے پتھر کس لیے لگائے پرانتو جس کی جو جیسی کرے گا ویسی بڑھے گا ہم نے پہتاریس سار ان کی سیوا کر دی آپ کا کیا کسور بتاؤں میں بھی ساتھ تھا دو آزار چودہ میں میرا پیک پہ چھوڑا تھا اوپرکاسٹو کا لکھ ٹکک لیے لیے گھوم رہا تھا یہ تیرے کو چھوڑا لڑنا ہے اور ایڈاکے میں ایک بات کی آواز تھی کہ شریندر کوشی کب کی بار ویدائک بنے گا پرانتو میں نے میرا سب کچھ چھوڑ دیا اور میں نے رام بیلاش شرمہ کا ساتھ دیا کہ یہ مکہ منتری بن سکتا کیا میں نے علاقے کے لیے نہیں چھوڑا تھا کیا میں نے رام بیلاش جی کے لیے نہیں چھوڑا تھا اور پھر جیتنے کے بعد میں دی جیت پی بڑھا ہر آدمی جاوے اوہ نہیں ایک بات تھانی دارے نہ کر اب اوہ سارے تھانی دار ایس پی بڑھے گھوم رہے ہیں ایک اندیگ نہ جا گلتی ہے کہ نہیں اگر رام بیلاش شرمہ جی چاہتا تو نیر کا پانی مانڈولا جیرپور اور تھارا نانگل مالا میں کھڑیا ملتا اتنی پڑی پاور رام بیلاش شرمہ جی کی ہے راودان سنگھ چاہتا تو سارا پانی سب کچھ یہی ملتا پر ایک ہی بات راودان سنگھ جی سے بات کر رہے ہیں دس سار کنٹی مو منتری رہا راودان سنگھ جی آپ کا دادری سے لے کر کے نار نور تک اتنے گھڑے ہو گئے تھے بسوں کو کھڑا کر دیا تھا دوس سر روڑی نہیں پڑی دوس سر روڑی راودان سنگھ جی سے اور بات کرتے تو یہ کہے کی کوئی ڈورم بڑھنے لگ رہا ہے اور وہ بیندر سنگھ اٹھا جی نے کتنے جلے جل کے جو بسوں کے تھان تھے وہ بھی بک کے گروہ دیئے پر یہاں سر روڑی نہیں بڑی تھی راودان سنگھ سے راج کہتا ہے ویقاس کروں گا کسی کا باڑک کا نام کٹ لے ویقاس اور باقی کرنا کرنا تو تمہیں ہے ہی نہیں مہندرگڑ کی کیا آلات ہے گاؤں بھی کوئی اچھا ہوگا آپ ادھر جلی جاؤ کروک شکر اور ادھر ہمارے مہندرگڑ سے تو گاؤں بھی اچھے اور مہندرگڑ کی نگرپالی کا کیا حال ہے مقدمہ ترج کراؤن کے علاوہ کوئی کام نہیں کوئی روڑ نہیں کوئی بجلی نہیں کوئی پانی نہیں سرکاری اسپطال کی یہ حالات ہے کہ دو منتری بیٹھے بہت بڑے ایک حالیاں ملے ایک پوروں میں منتری ہو سپیٹل میں آپ جاؤ جاتے ہی ایک بار بھرتی کریں گے چار پانچ روز پہلے ایک اپنے ہاتھ جڑوا کا پھون آیا کہ دادا میرے گھر والے کو بھرتی کر لیا اور بھرتی کر کے اس کو ڈیلیوری ہونی ہر ترنت بات کرنے لگے کہ اس کو رو تک لے کر کے جاؤ امرجنسی اور آتے گھنٹے میں بچہ ہونے والا ہے تو بولا جی ماتے گھنٹے میں کیسے پوچھو گھروں تک بولا جی مات پرائیویٹ اسپطال میں لے کے گیا نورمل ڈیلیوری ہو یہ یہاں کا ہوسکیٹل کا حال ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں یہ تیسرا بھائی اور بھی وہ این سے بھی بڑا جھٹھا وہ بھی آ کے اپنی دکان چلانی چاہوا ہے کہ دبار سے اس کی حقیقت کا شاید آپ کو کسی کو گھان نہیں ہوتا کہ دو آزار دو تیل میں سندیف سنگھ جی یہاں پہ ایس ڈیم تھے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے یہاں پہ ایک ڈیسی آیا تھا پندرو جس نے مہندرگڑ کا جو کمپلیکس بڑھوائیا روڑ یہ بس اسٹینڈ بہار نکلوائیا ایس ڈیم تھا نا وہ اور جو آج یہ سہاب ایک تین چا تین سے ایک پہن لے رکھا ہے اور کہ تہ سنے ری کلم سے لکھیں گے تو اب کی بار آئے تو پوچھنا کہ آپ یہاں پہ ایس ڈیم سب سے زیادہ سہ میں رہے ہو اور آپ کے پتا جی شکشہ منتری تھے کیا اس سنے ری کلم سے مہندرگڑ میں ایک ایٹ بھی آپ نے لگوائی آج میں بندرو ساب کا نام لے رہا ہوں کہ وہ یہاں پہ کمپلیکس بڑھا گئے ایس ڈیم تھا یا اور کچھ تھا وہ اس کا پتا جی تھی یہ منتری بھی نہیں تھا ان کا پتا جی یہ منتری تھا اور یہ جناب یہاں پہ ایس ڈیم تھا اور اس کے بعد میں کسی گاؤں میں ایک ایٹ دکھا دو کسی مندر میں مہرمہ دو داست کاؤں میں سو روپیہ دکھا دو کئی گاؤں ساڑہ میں سو روپیہ دکھا دو جناب نے ایک کام تو کریا کہ ایک ٹرشٹ کھولیا جس کا نام بھی میں بتا کے جا رہا ہوں سیویر چیری ٹیپل ٹرشٹ کئی کروڑوں کا چندہ گیا تھا یہ کام کیا ہے اتنے پیسے ہی کٹھے کرنے کے بعد اس میں ایک میں بھی ہوں پیسہ دینے والا یہ ریکارڈنگ کر کے جرور سنونا اور وہ بھی کئی لاکھوں روپیہ اور اس سمیں بعد یہ کہی جاتی تھی کہ راجلیتی قادمی ہمارے پاس نہ ہے قسم کھائے ہم راجلیتی نہیں کریں گے بھگوان کی فوٹو ہاتھ میں دیتے تھے کہ گریب کا مکان بنائیں گے گریب کو اناز دیں گے سرکاری اسپطال میں دوائی پھری دیں گے ہمارے ٹرشٹ کے طرف سے دودھ اور بریڈ پھری دیں گے اور امبولینس پھری بھیجی جائے گی ایک بھی کام نہیں کریا اس پیسے سے کیا چل رہا ہے چناؤ لڑے جا رہے ہیں ہمارے پیسے سے اور آپ کو کیسے لوٹ لیا جو بھی جائے ایک چھوٹا سا بسکوٹ بسکوٹ بھی بڑو کا کٹنا لیا ہو گئے ایک چیار پانچ پیٹ بسکوٹ کا پیٹ اور ایک کپ چاہے جیدہ دیر بات بھی نہیں کرتا کیوں اب جیسے میں جیدہ دیر بولوں گا تو میرا پتا لگ جائے گا میری یوکات کیا ہے جیدہ دیر بولتا بھی نہیں بھولی بڑا کے رکھتا ہے اور ان کا پھالی میں گولیج ہے نا ایک بچے کی سو روپے پیس ماپ کر کے دکھاؤ سو روپیہ کم کر کے دکھاؤ سو روپیہ سماج سے بھی بڑا جبردست ہے اب کیا ہے کہیں جاتے ہیں میرے گوزی پینسن ملتے ہیں چون آجار جس میں پتاس آجار روٹیا میں آپ کی مدد کروں گا تو ایک لیکٹر دیا جاتا ہے چیک نہیں دیتے نہ ایک چتھی دی چتھی دی سیوا ساب اور چتھی کب کی کہیں گے دو ہزار ستائیس کی کسی کی دو ہزار اونتیس کی کسی کی دو ہزار اونتاریس کی کیا ہوا کیا مطلب ہی سواب کا اگر تیرے کو دو روپیا دینا ہے تو مگت دینا بولا گائیوں کا میں لمپی بھی گائی گریب آتمیوں کی مرگی تو مارا گائیوں کا یہ چھوڑا جیب کا ہاتھ لگائیں ہاتھا نہیں رہا میں بولی رہے کیا ہے جیب میں ساپ تو نہیں بڑھ گیا نوگلے گیارہ ازار کی چتھی ہے اب وہ چتھی دو ہزار اونتاریس کی میں بولی رہے بھئی دو ہزار چوبیس اور دو ہزار اونتاریس میں تو بہت فرق ہے ایتنا دن یہ دکانی بند ہو لیں گے تو کیا لے گا ایک آدمی آبول ہے یہ پانچ لاکھ کی ایپ ڈی ماں باپ مر گئے تو لڑکی کی ایپ ڈی کروا ہے یہ پانچ لاکھ کی چتھی دیئے اور وہ چتھی اس کو کہیں کہ جس دن یہ بچی اٹھارہ سال کی ہو جائے تین سال کی اٹھارہ سال کی جس دن ہو جائے گی میرے پاس اس چتھی کو لے کر کے آنا میں وید بینک بیاج اس کو پیسہ دےوں گا یہ ایپ ڈی ہو گئی اب پندرہ سال بعد میں کہنے دیکھا بھائی ایپ ڈی کر آگی دینی ہے دیو دین پتہ بھی لگے صرف سناوی ڈکو سلا ڈرام آباد جی اب سنے ری کلم سے اب دو جار دین سے ایک کلم اٹھا رکھی ہے کہ سنے ری کلم سے مہندرگڑ کی تقدیر لکھے جائے گی گھوشنا کہ گھرگاوہ سے میٹرو مہندرگڑ آ جائے گی میرا خیال میں یہ گھوشنا امریک کا وارہ ٹرمپ بھی نہیں کر سکتا کمپو جو آدمی نہیں لیا سکا ہے وہ میٹرو کی گھوشنا کرتا ہے چاروں دام یہاں پہ لیا دیں گے پھر جہاں داموں کی جگہ ہے وہاں کیا کریں گے میک یہاں پاڑا میں چاروں دام لیا دوں گا کلا میں اندرگڑ میں بنا دوں گا کون سا کمبلگڑ پر یہ سارے ڈکوس لے اور ڈرام آبادی مہندرگڑ کے اندر آتے ہیں میں بھی جلا پر مغرا ہوں وہ ایس ڈیم رہا وہ آئی ایس بھی رہا دونوں منتری میں رہیں پر این سب کے اوپر میرے کام بھاری ہیں آج بھی آپ کے بیچ میں اور وہ بھاری کیوں ہے کہ میں گریب کا بیٹا ہوں آپ کے بیچ میں پیدا ہوا ہوں آپ کی جھاڑکیں میں پیدا ہوا ہوں مجھے گریبی کا پتہ ہے کہ گریب کی دکت کیا ہوتی اس لیے میں آپ کے کام کرتا ہوں اور یہ دھارا بیچ میں پیدا ہوا ڈا آمیلی کا چناؤں لڑے تو کوئی گلتی ہے گیا تو اب کی بار یہ بتاؤ ابھی کوئی بات پرانی نہیں ہوئی اگر میرا قربہ منہ کرے کہ بھئی شریندر کو سکھ چناؤں نہیں لڑنا تو میں چوٹالہ صاحب کو جا کر کے باعجت ہاتھ جوڑ کے کہہ دوں گا کہ میرا پریوار منہ کر رہا ہے اس لیے میں چناؤں نہیں لڑوں گا تو آپ ایک بات بتاؤ لڑوں یا نہیں لڑوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤں سارا دیکھ سارا دیکھو جیرپور اگر میرے ساتھ ہے تو میں گارانٹی سے کہہ رہا ہوں میرے کو کوئی ہرانے والا نہیں اور میں یہ میٹھے ہو کہ میرے جتنا کام آپ کا کوئی کر نہیں سکتا میں گھر گھر ہر آدمی کو جانتا ہوں ہر پریوار میں میرے بیٹھا اٹھ پرانتو دیکھنا آپ کو کہ اب کی بار اپنے کو بنانا ہے یا دکان پھر پیتالیس سال میں پھر سامل کرنی اگر پیتالیس سال ہوگی ان دونوں کو ایک بار میرے کو دیکھ کے دیکھو بھائی ساتھکاناس تو اپنا اٹھی رہا ہے یا تو یہ نام سے وہ پچاس سال ہو جینگی ساتھکاناس کی یا پھر جھو گار بیٹھ جائے گا پر اتنا تو ہی دبار ہے نا میں کہتا ہوں وہ کرتا ہوں دیکھو میں کچھ بھی نہیں ہوں جب بھی تم بلاتے ہو وہاں کھڑا رہتا ہوں اور اٹھاڑ تو مار مار کرو تو پھر میرا بس کا نہیں آپ ایک بات بتاؤ میں اتنا روپیار اتنا کام اور جیرپور میں میرا بائیس بوٹ اور جانے سو روپیا گام میں نہ دیا وہ گام میں پھر بوٹ چیار سولے دیکھو دیکھو تو یہ بکے دیکھو جیلری پر گڑا ہی نکشان ہو گیا تھا یہ بکے بھردیو فارم ساتھ سو سو دھرگیو سو دھرگیو نمبردار نمبردار آجھا تو بھردیو فارم یہ میرا لوگ پارٹنر جو سرپنت سے یہ وہ لوڑوں ہیں بھردیو فارم بھردیو فارم ساتھ ہو بے رہے آہاں کھڑے ہو کے کہاں باؤں گا اب دیکھو آج کے بار راج کے اندر آپ کا سازہ ہوگا سو پرتیسط گارنٹی کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں کہ جس بھی گاؤں میں جاتا ہو اسی گاؤں میں آواز ایک ہی کہ اس رات اور جن سرندر کام آتا ہے اب کی بار گوٹیشی کو ڈال لیں گے پیچھلی بار کسی جگہ لوٹ گے تھے اب کی بار نہیں لوٹیں گے میں پریوار کا سادش्य ہوں اور اب کی بار جب سرکار میں سازہ ہوگا تو منتری مندل کے سب سے پہلی کرسی آپ کے ہوگے اور جب کرسی ہماری ہوگی تو میں آج بتا کر کے جاتا ہو کہ جیرپور کے اندر سے کسی گھر میں کوئی نوجوان بیروضگار نہیں رہے گا یہ میں مد اوداس بابا کے شامنے کھڑا ہو کر کے کہتے جا رہا ہوں اگر کوئی نوجوان بیروضگار رہ جاتا ہے تو 21000 روپیا بیروضگاری اس کو بھتتا دیا جائے گا آج پینشن جو چودری دیوے لال نے کیا جو یہ سرکار کٹنے کا کام کرتے ہیں چودری دیوے لال نے 100 روپیا پینشن جاری کیا تھا اس میں ایک بات تھی کوئی کنڈیشن نہیں تھی ساٹھ سال کا آدمی ہو جائے ساٹھ سال کا پروف نہیں تو پھر ڈوکٹر لکھے کہ آدمی ساٹھ سال کا اس کی پینشن بنائی جائے گی کوئی کرائیٹیریا انکم کا فکس نہیں تھا پر آج سرکار نے کیا کر دیا 180000 روپیا جس کی انکم اس کی پینشن کٹ دی جائے گی میں آپ کو ایک بات کہنے کے لئے آیا ہو کہ اب کی بار جس کی پینشن نہیں بنیں جس دل ہم بن کر کے آئیں گے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پینشن بنانے والا آپ کے دروازے کی اوپر آئے گا جس کی پینشن تکی پید بیاج آپ کو واپس دیا جائے گا اور پینشن تین ہزار روپیا نہیں دی جائے گی پینشن سال سات ہزار روپیا دی جائے گی اگر گھر کے اندر ایک ماں اور ایک تیتا جی پینشن پندرہ ہزار آئے گی اور جب گھر میں پندرہ ہزار روپیا آویں گا تو پھر گھر میں موج ہو جائے گی موجی جی نے شیلنڈر دے ہوں گا تو پید اس نے جرور بڑھا پر ماتا بہنے وہ دیکھتی رہ گئی کہ شیلنڈر کہاں گیا موجی جی نے شیلنڈر موجی متری تھا چودری بانشیلال وکیل تھا چودری دیویلال چودری دیویلال چودری دیویلال چودری دیویلال چودری دیویلال چودری دیوال پید سمجھ چودری دیوال بہت سنشبند کہ جس دن مجھے آپ کا آشیرواد ملے گا مہندرگڑ کا حدیکاری ریشپت لیتا بھی تھر تھر کا پیسہ آج تو ریشپت کیوں لیتا ہے کہ جو آج کے لیتا ہوں ان کے گھر پیسہ پھونٹ آتے ہیں اتنا سلدار میرے پاس آیا کہ جی بھائی تو پیسہ گھر واری کو تو پیسہ دے رہا ہوں پھر اب کہتے ہیں بھائی کو اور دو تو میں کتنے لوگوں کو لوٹوں تو میں نے کہا تیرا لوٹنے کا دل نہیں کرتا بولا جی ہی تنا نہیں کرتا تو پھر میں نے کہا بدلی کروا لے وہ تشیل دار بدلی کروا کی طلاق ہے یہ حالات ہیں مہندرگڑی کوئی ایسا نہیں ہے آج جس کی منتھلی سرکار کے آدمیوں کے پاس نہیں جاتی ہو یہ گارنٹی کے ساتھ پہتا ہوں مندر میں کھڑا ہوں آج یہ سرکار بھیجلی کا ٹیوبیل کا کنیکشن دو ہزار بیس کے اندر جس آج میں سے سات لاکھ روپیا جمع کروایا آج تک اس کو کنیکشن نہیں دیا اگر وہ بیچارہ کوئی کیپل کابل ڈال کر کے پانی پاتھ بھائے تو پھر اس کے اوپر لاکھ روپ جرمان نہ کر دیتے نہ اس کو کوئی بیاج بتا دیتے کنیکشن کرتے نہیں جمعیدار کہا جائے گا جس دن اپن پاور میں آئیں گے جو آج یہ پیسہ لیا گیا ہے بد بیاج اس کو واپس دیا جائے گا کنیکشن ہم پھینے میں کر کے دیں گے آپ اور جو یہ نہر والا کام ہے نا یہ بھی اپنے کوئی کرنا ہے یہ پانی کی ویوستہ ہمیں ہی کرنے پانی پینے کی ویوستہ میں نے ایک یہ تھی پہلے دیر پور کی آگ یہ نہر کی ویوستہ بھی ہم ہی کریں کام کرنے والا والا ہونا چاہیے کام بھوت ہے پر انتو جو آدمی ہاں ایک بار جیت کر کے چلا جائے اور وہ پھر جا کر کے دو مہینے بعد میں آئے اور آ کر کے اکھ بار میں نکڑوا دے کہ نیتا جیت کاری کرتاؤں کی میٹنگ لیں گے سمشہ سنیں گے اور پھر نیتا جیت آ جائے دوسرے دن پبلک آ جائے اور جب لوگ ان سے کہیں جی میرا یہ کام ہے تو وہ ایک ہی بات کہتا میری سرکار نہیں کہ کیا یہ ہی کرنے کے لیے میٹنگ گلائی تھی اس بات کا پتہ تھا اپنے دروازے پہ جو بھی کوئی جاتا ہے میں اس کو کبھی نہیں کہتا کہ اپنی سرکار نہیں ہے یا اپنہ یہ نہیں ہے میں ایک بات کہتا ہوں اپنے دروازے پہ آیا اس لیے میں تیرے کو بھگوان مانتا ہوں اور میری گاڑی میں بیٹھ ہوڑے والا کام عدیکاری چاہے کوئی بھی تیرا کام میں کروا کے لے کر کے ہوں گا یہ میری گارنٹی نہیں ہوڑے والا کام نہیں کروا سکتا پرانتو جو عدیکاری ناجائز پریشان کرے ناجائز ہمارے آدمی کے ساتھ دیکھت کرے ہوڑے والی پینسل کو نہ بنائے اور آئی دی فیملی آئی دی آج کار ہر آدمی کے ہاتھ میں پیک دے دیا ہے اس سرکار میں کوئی بھی کام ہو فیملی آئی دی لیا ہو جی اب فیملی آئی دی کے اندر انکم کسی کی پانچ لاکھ کسی کی دس لاکھ وہ کہہ دے جی میری تو بیس ہزار بھی نہیں ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں اس کو ہزار گز کا پلوٹ ہے جی ملات بچارہ کنس ہوگا دکھا لیں اب وہ کہاں سیدھ کرے گی میرے پاس پلوٹ نہیں کیا کرے تو کیا کرے وہ ایک پوٹی ماں کا آئی سوڑا میں تاپنے کہیں میرے گھر چاہاں میں بھلو دادی چلیں گے بھائی ایک بار چاہاں میں اس کے ساتھ چلا گیا جب میں اس کے گھر میں پڑا ہو ہو گری بھی بھی ایسی پرماتما کسی کو نہ دے اس مکان میں کتا نہیں رہتا پر راشنکارڈ بی پی ایل کا نہیں کل میرے پاس ایک ٹھون آیا ناوہ سے آج وہ کم سے کم بھی تو ارک پتی آدمی ہے کل میرے پاس ٹھون آیا دادا میرا پی 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 ایل کا راشنکارڈ آگیا میں کس سرڑ تے کٹویا دے نہیں بی پی ایل گھٹوں موجیاں گھتا یہ سرکار پتا اوربیہ والاں کا بی پی ایل کا بنا گی بھی جے گریب آدمیوں کا کٹ رہی ہیں جب آپ باں بنا تو اپن تو ہر آدمی تو جانتے ہیں کہ گریب کون ہے رامیر کون ہے ساری بات میری سنڈ لی جب ٹکٹ نہیں ملی تھی تو پچھن آیا تھا مانڈولا میں اور ٹکٹ مل گی تو پچھن آیا ہو جیر پھرو اور جائے نہ ٹنو ہوئے تو مندر کا آگے بیٹھا ہاں پہلے ہی نائٹ جیو مبارو نہیں جاؤں اور جائے ہاں بھرو تو پککی بھریو پککی پھر مجھائیو تڑکا بہت لوگ جھوٹا ہوئیں گا ہو رہے پتانے لوگ کیا کیا جھوٹ بھولتے ہیں میرے بارے میں ساری بات جانتے ہو ان کے بارے میں جاتا کہنے کی ضرورت نہیں تو پھر آج پککا وشواس لے کر کے جاؤں تو ایک پر کم سے کم ہاتھ تو سوارا تو کھڑا کر کے ہو رہے ایک پر کھڑا کر کے کھڑا کر کے کھڑا کریں جس پرکار سے جلا پر مکہ میں نے مائنہ بدلیا تھا نا جس دن آپ میرے کو جو آمیلے بنا دو گے نا تو میں یہ بات میں شد کر دوں گا کہ آمیلے کیا ہوتا ہے جو این اتمیوں نے گڑے کا گینڈ بنا دیا نا آمیلے وہ نہیں آمیلے کی پاور ہوتی اپنی بیدھان سبا کا مالک ہوتا ہے ہوتا ملے ایسے یہ اپنی علاقے میں کام کرواتے ہیں وہ سرکار کے وپکس میں ہوتے ہیں اور ہمارے والے آمیلے کچھ نہیں کرتے تو اب کی بار بدلنا ہے مہندرگڑ کے لئے بدلنا اپنے بچوں کے لئے بدلنا اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جگہ اگر کوئی جیرپور کا باڑا کوئی جیرپور کا آدمی یہ کہے کہ تیرہ سے پڑیا میں بوٹ لیں گو اور میں چناؤں میں کھڑیا ہوں گا تو میں بری جیرپور مانڈورلا کے بیچ میں کہہ رہا ہوں اگر میں یہیں بیٹھ جاؤں گا اور جیرپوراڑا کے ساتھ ہو جاؤں گا اور یہاں ٹکٹ بھی جیرپوراڑا نہ دے دوں گا میرا کوئی لوگ نہیں میرا لوگ ایک ہی ہے اگ پیت آلیس سالش یا کاٹ سانے یا دھوڑی ہوگی دیکھ لیں این سرپنسکی ہوگی وہ سرپنسکی ہوگی اور یہ جہ دین یہ ترانٹ بلکل جوان تھی کچی انیس سو ستی ترکہ میں چناؤ لڑن لاغیو پندج تو یہ کٹ کالا بڑا میں چیم کیا کرتے اران منیو کہہ 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 ایوکہ جوگاڑ بٹھاگا ایوکہ جوگاڑ بٹھاگا آکا گی تیاری ہوگی پر جوگاڑ نہیں بیٹھیا جوگاڑ بیٹھیا تو خودنا گھر کا تو بیٹھیا بھئی یہ تو ٹھیک ہے اب کیوا گھر کو پھٹ بٹھا دیا پر تھارا نہیں بیٹھے اور اپنا کیا ہے اپنے کو دار روٹی کھانی ہے رام جی نے دے رکھیں میں تو تمہارے لئے کر رہا ہوں اس لئے اب آگلا گاؤں مجھاؤں بورے تیسی پرکار کی گوئی ڈکے تو وہی آپ سب کار بھونک بھونک دنیاواز بھونکہ 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 مسلوس 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 وہ موسیقی